السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا حل کچھ سوالوں کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو حضور کر کے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پوچھنے پر معلوم ہوا ابھی میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی کئی شرکات اور محسوسات میں گیا کئی مزرے میں گیا کئی محلات میں لوگوں سے ہم نے ملاقات کی پتا یہ چلا کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو جانتی نہیں کہ تیمم کیا چیز ہے انہیں پتا ہی نہیں کہ تیمم کیا ہے اور نہ آج تک انہوں نے تیمم کبھی کیا ہے ایسے ہی انہیں پتا نہیں کہ موزے پر مسا کیسے کیا جاتا ہے نہ انہوں نے آج تک موزے پر مسا کیا ہے حالانکہ یہ اسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور آتی ہے خصوصا سفر میں خصوصا سردی کے وقت میں خصوصا بیماری کے ایام میں خصوصا یہ جب آدمی نماز کا احتمام کرتا ہو تو اسے ان مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان مسائل کو جانے سمجھیں اور دوسروں کو بتلائیں ادالو علی الخیر کفائلہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا لوگوں کو بھلی بات اور دین کی بات بتلانے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے تو آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل اور دماغ کو اس بات کے طرح متوجہ کریں کہ تحارت کے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل جن کا ہمیں علم یا تو مختصر ہے یا نہیں ہے اسے ہم جانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں ہمارے جو بھائی اگر دیکھ رہے ہوں یہ ویڈیو تو دوسروں تک شروع شیئر کر دیں اہم مسائل ہیں وہ ضرورت ہے مم اور مسائل سے متعلق تاکہ آپ اس عجر میں شریک ہو جائیں اور دین کی یہ باتیں دوسروں تک نشک کرنے میں آپ ہمارے ساتھ ہی بھائیں اب آتے ہیں ہم سوالات کے طرف پہلے سوال ہے تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے وضو کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں اس لیے میں وضو کے مسئلے کو نہیں چھل رہا ہوں تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے تو تیمم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ تیمم کی نیت کر کے بسم اللہ کہیں اور پاک زمین یا پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ماریں مٹی زیادہ لگ جائے تو جھاڑ دیں اس کے بعد اپنے چہرے کو پوری چہرے کا یوں مسا کریں پھر بائیں ہاتھ سے دائیں کے اوپر اور دائیں سے پائیں کے اوپر یہ آپ کا تیمم ہوگی اچھا جیے دوسرا سوال ہے تیمم کن چیزوں کا بدل ہے تو تیمم وضو کا بھی بدل ہے جب آپ کو وضو کرنی ہو تو تب بھی آپ تیمم کریں گے لیکن کب وہ بتاتا ہوگا اور تیمم غسل کا بھی بدل ہے غسل کی وجہ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں اور وضو کی وجہ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں اور غسل میں بھی تیمم کا وہی طریقہ ہے وضو کے لئے بھی تیمم کا وہی طریقہ ہے یہ تیمم کب کیا جا سکتا ہے تیمم تب آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو پانی نہ ملے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پانی نہیں آپ تیمیم کر کے نماز پڑھیں آپ کو خسل کی حاجت ہے نماز کا وقت ہے اور پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن پانی اتنا تھنڈا ہے اگر آپ نہ ہیں تو بیمار ہو جائیں اگر آپ وضو کریں تو بیمار ہو جائیں گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں یا آپ بیمار ہیں پانی آپ استعمال کر نہیں سکتے یا پانی ہے لیکن آپ اس میں تارہ لگا ہوا ہے یا بار گرا ہوا ہے کچھ بھی بہرحال پانی پر آپ کو قدرت نہیں ہے ان تمام صورتوں میں آپ تیمیم کر سکتے ہیں اور وضو اور تیمیم گسل دونوں کے لئے تیمیم کا ایک ہی طریقہ ہے تیسرا سوال ہے تیمیم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے البتہ ایک اور چیز کی وجہ سے تیمیم ٹوٹتا ہے جس مجبوری کی وجہ سے جس عذر کی وجہ سے جس سبب سے آپ نے تیمیم کیا تھا اگر وہ مجبوری اور وہ عذر ختم ہو جائے تو آپ کا تیمیم ٹوٹ جائے آپ نے بیماری کی وجہ سے کیا تھا بیماری ختم ہوگی بخار اتر گیا آپ نے پانی پانی نہ پانی کی وجہ سے کیا تھا پانی اور پانی آپ کو مل گیا ٹھنڈ پانی ٹھنڈا ہونے کے اسے آپ نے کیا تھا تیمیم پتہ چلا آپ کو گھیجر کا پانی مل گیا تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بھی آپ کا تیمیم ٹوٹ جائے گا باقی جن چیزوں سے حضور ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمیم بھی ٹوٹے گا حضور کن سے ٹوٹتا ہے ماں خرجہ من سبیلین پاکھانے اور پیشاب کے راستے سے جو بھی چیز نکلے اس کی وجہ سے تیمیم ٹوٹتا ہے چاہے وہ پاک ہو چاہے نا پاک منی پاکھانہ ہوگی پیشاب ہوگی منی ہوگی مزی ہوگی کوئی بھی چیز پاکھانہ اور پیشاب کے راستے آئے ہوا ہو تو اس سے آپ کا وضوح ٹوٹ جائے گا اور تیمیم بھی ٹوٹ جائے گا ایسے ہی اگر آپ کے عقل پر کوئی چیز غالب آجائے آپ کو سخت نید آجائے آپ بے ہوش ہو جائیں آپ کو پاگلپن کا دورہ ہو جائے آپ نشے میں ہوں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو اس سے بھی آپ کا وضوح ٹوٹ جائے گا تیسری چیز ڈائریکٹ شرمگاہ چھونے سے بھی وضوح ٹوٹ جائے گا اور تیمیم بھی ٹوٹ جائے گا اور چوتھی چیز اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وہ زور تیمیم بھول جائے گا چوتھا سوال ہے موزے پر مسح کا طریقہ کیا ہے موزہ موزہ ایک تو چمڑے کا ہوتا ہے ایک تو یہ نائلون اور کپڑے کا موزہ تو موزے پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلی کے سیرے سے مسح شروع کریں اور ٹکھنے کے اوپر تک لائیں آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا ہو آپ انگلی کے سیرے سے شروع کریں اور ٹکھنے کے اوپر تک لائیں داہنے ہاتھ سے داہنے پیر کا بائے ہاتھ سے بائیں پیر کا اس کی الٹا بھی کر سکتے ہیں اور ترتیب افضل ہے کہ پہلے داہیں پیر کریں پھر بائیں پیار کریں اور اگر ترتیب الٹ بھی جائے تب بھی کوئی حرش کی بات نہیں اچھا آپ سوال یہ ہے کہ موزے پر آپ مساہ کب کر سکتے ہیں کیا شرط ہے موزے پر مساہ کی تو موزے پر مساہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا تحارت کی حالت میں لیکن بیسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا تُوَحِرَتَيْنِ میں نے یہ موزے وضو کر کے پہنے تو آپ باوضو ہو کر کے جب موزہ پہنیں گے تب آپ اس پر مساہ کر سکتے ہیں اور مدت کے اندر آپ کو مساہ کرنا ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ اور موزہ پاک ہو نا پاک نہ ہو تب آپ اس کو پہن کر مساہ کر سکتے ہیں اچھا جی موزے پر مساہ کے لیے مدت کیا ہے موزے پر مساہ کے لیے مدت ہے جو آدمی مقیم ہے سفر پر نہیں اس کے لیے 24 گھنٹے ایک دن ایک رات اپنے موزے پر مساہ کر سکتا ہے اگر وضو کر کے پہنا ہے بیچ بھی نکالا نہیں دو اور جو مسافر ہے اگر وضو کر کے پہنا ہے بیچ بھی نہیں نکالا تو تین دن تین رات تک وہ مسا کر سکتا ہے یعنی جو مقیم ہے وہ چوبیس گھنٹے اور جو مسافر ہے وہ بہتر گھنٹے اپنے موزے پر مسا کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ نے فجر میں پیر دھلا مسے کی مدت کا شمار کب سے ہوگا مسے کی مدت کا شمار موزہ پہننے سے نہیں ہوگا بلکہ جب سے آپ نے مسا شروع کیا ہے وہاں سے مقیم چوبیس گھنٹا مسافر بہتر گھنٹا مثال کے طور پر آپ نے فجر میں وضو کر کے موزہ پہن لیا ابھی آپ نے اس پر مسا کیا زہر میں اب جو آپ نے زہر میں مسا کیا اب یہاں سے آپ کی مدت شروع ہوگی چوبیس گھنٹا فجر سے نہیں شروع ہوگی بھلے آپ نے فجر میں پہنا ہے جس وقت آپ اس پر مسا شروع کریں گے وہاں سے چوبیس گھنٹا مقین کے لیے جائے اور وہاں سے بہتر گھنٹا مسافر کے لیے شروع ہوگا ہو سکتا آپ کو دو تین ٹائم مسا کی ضرورت ہی نہ پیش آئے مثال کے طور پر آپ نے اثر میں وضو کیا اور موزہ پہن لیا اب آپ نے مغربی بھی وضو نہیں کیا ہشم بھی وضو نہیں کیا نہیں ضرورت پڑی اب آپ فجر میں سو گئے فجر کے نماز کے لیے وہاں آپ کو مسا کی ضرورت پیش آئی تو اب اس مدت کا شمار یہاں اثر سے نہیں ہوگا بلکہ فجر میں جب آپ نے مسا شروع کیا ہے وہاں سے چوبیس گھنٹا اور بہتر گھنٹے کی مدت کا شمار ہوگا ایک سوال ہے کیا سوٹی اور اونی کے موزوں پر مسا جائز ہے چمڑے کے علاوہ بھی سوٹی اور اونی کے مدت کا کسی بھی چیز کا جس سے آپ کا پیر ڈھپا ڈھاگ ڈھاپا ہو آپ موزہ پہنے ہو اپنی ضرورت کے طاعت تو اس پر مسا جائز ہے چاہے وہ سوٹی کا ہو چاہے اونی کا ہو چاہے پلاسٹک کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو اچھا موزہ اگر معمولی پھٹا ہوا ہے تب بھی اس پر مسا جائز ہے اور یہ سوٹی وغیرہ کے موزہ پر مسا صحابے کرام اور تابعہ ان سے ثابت ہے جو لوگ اس سے روکتے ہیں وہ غلطی پر ہے تو تیمم بھی کیجئے ضرورت پر اور موزہ پر مسا کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں رہے ہم نے زندگی پر کبھی تیمم نہیں کیا تسلی نہیں ہوتی موزہ پر کبھی مسا نہیں کیا شریعت پر عمل کیجئے رخصت کو اپنا یہ کیا موزہ پر مسا کرنا افضل ہے یا اسے نکال کر پیر دھولنا افضل ہے کئی لوگ لازمان اس کو نکال کر کے پیر دھولتے ہیں جیسے آپ کو ضرورت ہے کہ بھائی آپ کو گرمی لگ رہی ہے یا آپ کو پیر دھولنا چاہتے ہیں سفائی کے لئے تو نکال دیجئے ورنہ خواہ مخواہ پریشانی اٹھا کر کے موزہ کو نکالنا اور پھر پیر دھولنا یہ افضل نہیں ہے افضل یہ ہے کہ رخصت عمل کیجئے موزہ آپ پہنے ہوئے تو پہنے ہوئے اس پر مسا کر لیجئے کیا موزہ نکالنے سے مسا ٹوٹ جائے گا محض موزہ نکالنے سے مسا نہیں ٹوٹے گا مثال کے طور پر آپ نے وضو کر کے پہنا ہوا ہے موزہ اور ابھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے ابھی اس بیس میں آپ نے کئی بار نکالا موزے بدلے کسی وجہ سے نکالا اور پھر پہنا تو آپ کا مسا نہیں ٹوٹے گا وضو کر کے جو آپ نے موزہ پہنا ہے اور وضو ٹوٹنے سے پہلے پہلے آپ نے موزہ نکالا اور پھر پہن لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آنس صاحب کیا کہتے ہیں جیسے آج آج کل سردی کا موسم ہے پہر میں موزہ پہنا ہے اتار نہیں سکتے تو کیا کریں نہیں اتاری بھائی سردی ہو چاہے گرمی ہو آپ موزہ پہنے تو اس پر مسا کریں گھنڈی ہو کی گرمی ہو آپ کی ضرورت کی طاعت آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے تو آپ اس پر مسا کریں گے ٹھیک ہے نا صاحب اچھا جی میں نے کہا کہ آپ وضو کر کے آپ نے موزہ پہن لیا تو وضو ٹوٹنے سے پہلے اگر آپ نے موزہ نکالا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے لیکن جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور پھر آپ اس پر مسا بھی کر چکے ہوں اس کے بعد حالکہ آپ کو ٹائم میں چوبیس گھڑا ہے لیکن اگر آپ نے بیچ میں موزہ نکال دیا تو آپ کا مسا ٹوٹ جائے گا البتہ وہ وضو باقی رہے گی اس حصول سے آپ نے موزہ پڑ سکتے ہیں یہ سوال ہے سخت سردی میں امامہ ٹوپی کنٹو مفلل وغیرہ پر مسا کر سکتے ہیں کی نہیں سردی ہویا گرمی صرف اور صرف امامے اور پگڑی پر مسا ثابت ہے اس لیے امامہ اور پگڑی کے علاوہ ٹوپی کنٹو مفلر دوپٹے وغیرہ پر مسا نہیں کر سکتے ایک سوال ہے مرہم پٹی جو ہوتی ہے چاہے وہ بینڈج ہو چاہے وہ تھوڑی پٹی ہو چاہے وہ پلاشٹر ہو اس پر مسا کیا طریقہ ہے موزہ پڑتوں میں کہ وہ ایسے اوپر مسا کر لیتا ہے اوپر پر ایسا اعلیٰ لیکن پٹی اگر بندھی ہے تو پٹی جتنی دور تک ہے پورے پر آپ کو مسا کرنا ہے اگر پڑی ایسی ہے تو ایسے مسا کیجئے اگر پٹی ایس طریقے سے بڑی ہے اس طریقے سے پورے پر مسا کیجئے پٹی پورے ہاتھ پر ہے پورے ہاتھ پر مسا کیجئے پیر پہ پر ہے تو پورے چاروں طرف سے پٹی کے مسا کیا جائے گا یہ پٹ ren by something اب سوال یہ ہے کہ موزے اور پٹی پر مساہ میں فرق کیا ہے بوزے اور پٹی پر مساہ میں کیا فرق ہے پہلا فرق تو یہ ہے کی پٹی پر مساہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہے سخت ضرورت کی وجہ سے ہے کیونکہ اگر آدمی پٹی کھول دے گا دھولے گا تو اسے نقصان ہوگا ہر بار وضوع کے وقت پٹی اس کے کھولنا اس کے لئے بہت مشکل ہے اور یہ اس کی ضرورت ہے سخت اس لئے پٹی کو نہیں اتار سکتا ہے پٹی پر مساہ کرے گا جبکہ موزے پر مساہ رخصت کی وجہ سے ہے سخت ضرورت نہیں ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے لیکن پٹی پر مساہ یہ سخت ضرورت ہے پہلا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ آپ موزے پر جو مساہ کر سکتے ہیں وہ صرف وضوع کے وقت لیکن اگر آپ کو غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ موزے پر مساہ نہیں کر سکتے آپ کو پیر سے موزہ نکال کر کے پیر دھولنا ہی پڑے گا جبکہ پٹی پر آپ غسل کی بھی ضرورت پیش آ جائے تب بھی آپ پورے بدن کو دھونے کے بعد پٹی پر مساہ کریں گے پٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے جبکہ غسل کی وقت موزے کو اتارنا ضروری ہے تیسرا فرق موزے پر مساہ کے لئے ایک مدد شرط مقیم چوبیس گھنٹہ مسافر تین دن تین دن جبکہ پٹی پر مساہ کے لئے کوئی مدد کی شرط رہی ہے جب تک آپ کا زخم نہیں صحیح ہوتا ہے مہینہ دو مہینہ چار مہینہ سال بھر آپ اس پر برابر مساہ کریں گے پٹی پر مساہ کے لئے مدد کی کوئی شرط رہی ہے جبکہ موزے پر مساہ کے لئے مدد کی شرط ہے اور موزے پر مساہ کے لئے شرط ہے کہ آپ نے موزے کو وضو کر کے پہننا ہوا ہو تب کر سکتے ہیں اگر آپ نے بغیر وضو موزے پہن لئے اور آپ کو وضو کی ضرور پر تو آپ اس کو مساہ نہیں کر سکتے لیکن پٹی آپ پاک ہوں نا پاک ہوں وضو ہوں بے وضو ہوں جس وقت بھی آپ کو ضرورت پیش آ جائے پٹی بادنے کی زخم پر آپ باب سکتے ہیں اور اس پر مساہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی وضو اور غسل کی کوئی شرط نہیں ہے اور ایک فرق یہ ہے پٹی اور موزے پر مساہ میں کہ موزہ صرف اوپری حصے پر کیا جائے گا موزے پر مساہ جبکہ پٹی کے چاروں طرف پورے پٹی پر مساہ کیا جائے گا تو یہ کچھ فرق ہے جو موزے اور پٹی پر مساہ میں فرق ہے اور کوئی چیز بچی ہے میرے خیال سے اور کوئی چیز نہیں بچی ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو پڑھنے کی سمجھنے کی قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے بھائیوں کو اس سے بتانے کی ہمیں توفیق دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی یقینی ہو جائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ